شاعر مشرق حکیم الامت اور مفقر پاکستان علامہ محمد اقبال کی اسوی برسی آج ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے اقبال کی شاعری عام شاعری نہیں تھی ان کا کلام آفاقی تھا جس نے نہ صرف برسگیر کے مسلمانوں کو سیاسی شعور عطا کیا بلکہ اس وقت کی شاعری کو ایسی جہت عطا کی جس کی آج تک کوئی تقلید نہ کر سکا اقبال کی کلام کو موسیقی کی صورت میں بھی پیش کیا گیا اور کئی گلوکاروں نے اقبال کا کلام گا کر اپنے فن کو شہرت دوام بخش دی یہاں ہم اقبال کا وہ کلام پیش کر رہے ہیں جنہیں مختلف گلوکاروں نے گایا جس کے بعد ان کا کلام نئی نسل میں بھی بے حد مقبول ہو گیا ان کا پہلا کلام شکوا جواب شکوا تھا علامہ محمد اقبال کی مشہور نظموں شکوا اور جواب شکوا کو عظیم گلوکار استاد نصرت فتیلی خان نے گایا اس نظم میں ایک انسان خدا سے شکوا کر رہا ہے اور بعد ازاں خدا اس شکوے کا جواب دے رہا ہے اقبال کا افاقی کلام اور نصرت فتیلی خان کی جادوانی آواز نے مل کر اسے ایک سہر انگیز گیت بنا دیا اقبال کا دوسرا مشہور کلام خودی کا سرنہا ہے علامہ اقبال کے ایک اور مشہور نظم خودی کا سرنہا شفقت امانت علی اور سلم ماروی نے گایا موسیقی 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 سن 1965 میں پاک بھارت جنگ کے دوران ملکہ ترنم میڈم نور جہان نے اقبال کا ایک نغمہ ہر لحظہ ہے مومن گایا اس نغمے نے فوج کے جوانوں اور قوم کا حوصلہ بے حد بلند کر دیا موسیقی نظم ستاروں سے آگے راحت فتی علی خان نے گائی موسیقی اقبال کی ایک اور نظم لا پھر اقبار وحی باداو جام اے ساکی کو مشہور گلکارہ شبلم مجید نے نہائیل خوبصورت انداز میں گایا موسیقی